تحریکی صاف کے مرکزی رہنما آمر کیانی کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کہتے ہیں پارٹی ہی نہیں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں فوات سے مہا سرائی نہیں بنتی فیصلہ دو ماہ پہلے کر لیا تھا اعلان آج کروں گا پی ٹی آئے سندھ کے صدر علی زیدی بھی کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے کہتے ہیں مسلسل سردرد اور کمر میں تکلیف ہے نظربندی کے دوران گھر سے اسپتال جانے کی اجازت لے لی ہے اسپتال میں ہی میڈیا سے گفتگو کروں گا فوجی تنصیبات اور کور کمانڈیا ہاؤس پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس دہشتگرد زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی دہشتگردوں کو حوالے کریں پرنا قانون حرکت میں آئے گا پنجاب حکومت نے ملزمان کی حوالگی کے لیے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا نگرہ وزیر اطلاعات آمیر میر کہتے ہیں کالادم ٹی 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 کی طرح پی ٹی آئی بھی نون سٹیٹ ایکٹر کا روح دھار رہی ہے ایسا لگتا ہے عمران خان کے لیے ملک میں کوئی قانون نہیں ریاستہ اور تنصیبات پر حملے کی جڑے عمران نیازی کی ایک سالہ تقاریر میں پوشیدہ ہیں انہوں نے سیاست کو مذہبی رنگ دے کر حق اور باطل کی جنگ قرار دیا مسلحہ افواج اور موجودہ آرمی چیف کو بددام کیا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئی لکھا چالاکی سے حقیقی آزادی کے ناروں کے ساتھ ایک فرقہ تیار کیا گیا ان کا مقصد تشدد پر اقسانہ تھا جس کا ہم نے نو مئی کو مشاہدہ کیا انا زبردستی یا انکساری اور حکمت کونسی روش غالب آنی چاہیے یقین ہے بہتر روش غالب آئے گی ہم درگزر کے ساتھ تنازیات حل کرنے میں کامیاب ہوں گے سب پر زور دیتا رہا ہوں موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں گدارش ہے تھنڈے اور گہرے سانس لیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں آج کی کوئی بھی سیاسی جماعت کا بھی پاکستان مخالف نہیں رہی نہ ہی وہ غداروں پر مشتمل ہے تمام سٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں وہ دوبارہ توسیں عمران خان کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سو سزائر مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کے حکم میں 31 مئی تک توسی کر دی خانہ رمرہ میں درج مقدمے میں بھی اور بری زمانت کی درخواست منظور 31 مئی کو ہر صورت پیش ہونے کا حکم جس اسمیہ گل حسن اور انزیب نے رماسیے اگر پیش نہ ہوئے تو اس روز اسسنا کی درخواست منظور نہیں ہوگی القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی کل نیب راولپنڈی میں تلبی نیب ٹیم نے زمان پارک لاہور میں نوٹس رسول کرا دیا کہاں عمران خان کے خلاف انکوائری انویسٹیگیشن میں بدل دی گئی ہے کل متعلقہ دستاویزات کے ساتھ پیش ہوں شہزاد اکبر 22 مئی اور شیخ رشید کو 24 مئی کو طلب کیا گیا ہے پاک پوچ سے ایک جہتی کے لیے جہانگیر ترین اور چودری اور اس آقاکوانی کا لاہور میں جنہ ہاؤس کا دورہ کہاں جن لوگوں نے یہ سب کیا ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا یہ کوئی نہ بھولے کہ پاک افواج کا کیا کردار ہے فوج ہماری خاطر اپنے سینوں پر گولی کھاتی ہے ذلفکار بھٹو، بنظیر بھٹو اور نواز شریف کو سزائیں ہوئیں لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا پی پی ایک سونچار سے پی ٹی آئے کے امیدوار عباد فاروق نے پارٹی ٹکٹ واپس کر دیا یاسمین راشد اور محمود و رشید کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا ذمہ دار ٹھیرا دیا کہتے ہیں فون کر کے لیبرٹی بلائے گیا اور کہا گیا کور کمانڈر ہاؤس جا کر آگ لگانی ہے جنہ ہاؤس سے چوری کیا گیا قیمتی سامان برامت حملے میں گرفتار ساٹھ شرپسندوں کی تصاویر اور قوائف جاری گرفتار ساٹھ شرپسندوں کا تعلق لاہور، اکارا، گجنوالا، خشاب اور ڈیرہ غذیفان سے ہے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئے کے ستر کارکنان کی نظربندی مواطل کر دی چسٹس انوار الحق نے ریمارکس دیئے ایک بندہ زمانت کروا کر باہر آتا ہے آپ گرفتار کر لیتے ہیں کوئی جلوس نکل رہا ہے نہ جلسہ ہو رہا ہے لوگوں کے حقوق پامال نہ کریں کسی نے جلاو گھیراو کیا ہے تو مقدمہ درج کریں نظربند کیوں کر رہے ہیں اور پاک فوج عظیم ہے ان کے قربانیاں ہم جانتے ہیں اپنے سیاست ضرور کریں لیکن پاک فوج کو بیچ میں نہ لائیں اداکار پہد مصطفیٰ کا پیغام فخر عالم نے کہا مجھے فخر ہے فوج پاکستان پر میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے پرسن شازیہ خان کہتی ہے آج شہید کے اہل خانہ پوچھ رہے ہیں جو کام دشمن نہ کر سکا وہ تم کیسے کر گئے سماچی رہنمہ رمضان چھپا بولے عملات پر حملے چادر چار دیواری کی پامالی اسلامی سیاسی کلچر نہیں اپنی ہی عملات کو جلانا کہاں کا انصاف ہے